الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الاولین غلاخرین خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وآلہ وآصحابه الطیبین الطاہرین اللہ کے خوف کی علامتیں فقیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا خوف سات باتوں سے ظاہر ہوتا ہے نمبر ایک زبان اللہ کے خوف کی وجہ سے جھوٹ غیبت چغلی اور فضول باتوں سے رک جاتی اور ذکر اتلاوت میں لگ جاتی ہے نمبر دو پیٹ آدمی آدمی اپنے پیٹ میں حلال روزی داخل کرتا اور حرام سے بچاتا ہے بلکہ حلال بھی بقدر ضرورت نمبر تین آنکھ حرام سے اعراض کرتی ہے اور حلال کی جانب بھی عبرت کے لئے دیکھتی ہے غبت کے لئے نہیں دیکھتی نمبر چار ہاتھ ہر اس حرکت سے رک جاتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہو اس کی حرکت صرف اللہ کی رضا کے لئے ہوتی ہے نمبر پانچ قدم اس کام کی طرف نہیں اٹھتا جس میں اللہ کی نافرمانی ہو اللہ کی رضا کے لئے تیزی سے اٹھتا ہے نمبر چھے قلب یعنی کہ دل اللہ سے ڈرنے والے دل میں بغض و عداوت اور حسد وغیرہ کی جگہ محبت و مروت ہمدردی و احترام ہوتا ہے نمبر ساتھ اخلاص اللہ سے ڈرنے والا اخلاص کی جستجو کرتا رہتا ہے کہ کہیں اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے سارے اعمال ہی زائے نہ ہو جائیں ایسے ہی لوگوں کے لئے قرآن کہتا ہے وَلَا آخِرَتُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ اور آخرت آپ کے پروردگار کے نزدیک متقیوں کے لئے ہے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَ بے شک کامیابی صرف پریزگاروں ہی کے لئے ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مقام بے شک اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مقامٍ امین بے شک پریزگار لوگ امن کی جگہ میں رہیں گے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيَّ تم میں سے ہر ایک کو اس دوزق پر سے گزرنا ہے سُمَّنُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا نَظَرُ الظَّالِمِينَ فِي هَاجِسِيَّ یہ تمہارے پروردگار پر قطعی اور یقینی ہیں پھر ہم پریزگاروں ہی کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے